اسلام علیکم منٹار نالج کی دلچسپ اور معلوماتی پہلیوں کی سیریز میں خوش شامدی سیلیت ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خضر علیہ السلام اور ایک عابد کا قصہ ایک نیاز مند قصرت سے ذکر الہی کرتا تھا حتیٰ کہ ایک دن اس پر قلوس ذکر سے اس کے لب شریح ہو گئے شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا بے فائدہ ذکر کی قصد کر رہا ہے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے کبھی لبیک کی صدا ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے پھر یک طرفہ محبت کی پینک بڑھانے سے کیا فائدہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے شیطان کی ان پرفریب باتوں سے عابد نے ذکر کرنا چھوڑ دیا شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا آنکھ سو گئی قسمت جا گئی عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خیزر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ذکر الہی میں گفلت کیوں اے نے ایک بخت ذکر حق کیوں چھوڑ دیا آخر تو اس ذکر پاک سے پشمہ کیوں ہو گیا اس نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جوابی نہیں ملتا اس سے میرے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول ہی نہیں ہو رہا حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے بیغام بھیجا ہے کہ تیرا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرے تمہارا پہلی مرتبہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تو دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے اور تمہارے دل میں یہ جو سوز و گزار ہے میری چاہت محبت اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے اے میرے بندے میری محبت میں تیری بد یہ تدبیریں اور مہنتیں سب ہماری ذرف سے جذب کشش کا آکس ہیں اے بندے تیرا یہ خوف اور میری ذات سے تیرا یہ عشق میرا ہی انام ہے اور میری ہی مہربانی و محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر یا اللہ کی پکار میں میرا لب بہن شامل ہوتا ہے تمہارے ذکر کی قبولیت کی یہی نشانی ہے کہ تجھے ذکر الہی میں مشغول کر دیا ہے ایک جاہل اور گافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے اللہ کے ذکر کا عجر اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اور یاد کی توفیق اسے عطا کرتی ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کسی طرح اللہ کے ذکر سے باز آ جائے پیارے دوستو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساک اللہ آپ سب کا دل سے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی